السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو بازو کا یہ بہت پیارا سا ڈیزائن دکھاؤں گی جسے ہم لوپ اور بٹن کے ساتھ تیار کریں گے یہاں پہ میں نے جو ہے اپنے بازو کی کٹنگ کر لی ہے یہ ڈیزائن بنانے کے لیے آپ کے بازو کی جتنی بھی لنگٹ ہوگی آپ کو اس سے جو ہے ایک انچ زیادہ لینا ہے میری بازو کی لنگٹ یہاں پہ بیس انچ تیار ہے تو میں نے اکیس انچ پہ کٹنگ کر لی ہے اس کی آپ کو بھی جو ہے اسی طرح سے کرنا ہے اب یہاں پہ آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے ہمارا فرنٹ والے آرم ہول کا سائیڈ ہے اب ہم جو ہے اسے اس طرح سے پیچھے کی سائیڈ سے موڑیں گے بیک والے آرم ہول کی طرف سے یہ جو ہے ہمارے میری دونوں پلے جو ہے ایک ساتھ ہے ہم دونوں پلوں کی جو ہے ایک ساتھ اس میں جو ہے کٹنگ کر دیں گے ڈیزائن کی سینٹر سے جو ہے آپ اسے اس طرح سے پکڑیں گے ڈیڈ ڈیڈ انچ پہ جو ہے اس طرح سے نشان لگائیں گے اب ہم جو ہے اسی نشان پہ نیچے کی طرف سے اوپر آٹھ انچ پہ جو ہے مارک کریں گے نشان لگانے کے بعد ہم جو ہے اسی مارک پہ جو ہے ہم پیچھے کے دو پلوں کی جو ہے کٹنگ کر دیں گے اس طرح سے جو ہے میں نے کٹ کر دیا ہے اب میں نے یہاں پہ جو ہے سیم فیبرک لیا ہے بازو کا ہی ڈبل میں میں نے یہ لیا ہے دونوں بازوں کے لیے اس طرح سے ڈبل میں اب ہم جو ہے اس کے اوپر اپنا سلیو رکھیں گے بازو کو رکھیں گے اس کے اوپر جہاں تک ہمارا کٹ ہے جہاں تک ہمارا کٹ ہے ہمیں جو ہے اس کے اوپر تقریباً ڈیڑھ انچ زیادہ جو ہے یہ پیس لینا ہے نیچے والا اس طرح سے اب ہم جو ہے برابر سے بازو کے برابر یہ پیس کی جو ہے کٹنگ کر دیں گے سنٹر میں بھی کٹ رہی ہوں میں کیونکہ یہ دو بازوں کے لیے ہیں یہ دیکھیں دو اب یہاں پہ میں نے جو ہے یہ پٹی لیئی ہے پلازوں میں سے لیئی ہے میں نے اس کے اس سے جو ہے ہم اس کے نیچے رسٹ پہ جو ہے پائپنگ کریں گے یہ میں نے دوری والی پائپنگ بنا لیئی ہے اس کو جو ہے ہم اپنے بازو پہ رکھیں گے اس طرح سے اور دونوں سائیڈوں کے لیے جو ہے برابر پائپنگ کاٹیں گے اب ہم جو ہے پائپنگ کو اس کے ساتھ اٹائچ کر دیں گے آدھے انچ کے مارجن پہ یہ پائپنگ جو ہے اٹائچ ہو گئی ہے اب ہم جو ہے اس پائپنگ کا جو ہے ایکسٹرا تھوڑا سا کپڑا ہے اس کو کاٹ دیں گے اب یہاں پہ میں نے جو ہے سلیو کے سیم فائبرک میں سے یہ پٹی کاٹی ہے ایک انچ کی اس سے جو ہے ہم لوب بنائیں گے لوب بنانے کے لیے ہم جو ہے اسے اس طرح سے پولڈ کریں گے یہ دیکھیں اتنا چھوٹا سا فولڈ کیا ہے میں نے اب ہم جو ہے اس پہ سلائے لگا دیں گے اسی طرح سے پولڈ کرتے ہوئے یہ دیکھیں یہ جو ہے میں نے یہ دوری بنا لی ہی ہے اس طرح سے اب ہم جو ہے اس میں لوب کاٹیں گے ڈائی ڈائی انچ کی لوب جو ہے ہم یہاں پہ کاٹیں گے اسی طرح سے جو ہے ہم اپنی ساری لوب کاٹ دیں گے اب ہم جو ہے لوب کو اس طرح سے فولڈ کریں گے اور اس کو جو ہے اپنے بازو کے کم والی سائیڈ سے ان کو اس طرح سے لگائیں گے فرنٹ والی سائیڈ سے ہی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ساری لوبیں لگا دیں گے ایک پیر کا مارجن چھوڑتے ہوئے برابر سے ہم اس طرح سے ان لوب کو جو ہے لگا دیں گے اور یہ دیکھیں ہماری آخری والی لوب بھی لگ گئی ہے دیکھیں جو ہے لوب لگ گئی ہے ٹوٹل میں بارہ لوب لگائی ہے میں نے اب جو ہے ہم نے جو ہے پیس کاٹا ہوا تھا اس کو جو ہے اس طرح سے اس کے اوپر رکھیں گے اور پہلے جو ہے ہم اسے پائپنگ کے ساتھ سٹچ کر دیں گے ایک پیر کی فٹر کے مدد سے اس طرح سے جو ہے میں نے سٹچ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں پائپنگ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے اب ہم جو ہے اس کو اس طرح سے پیچھے کی طرف سے موڑیں گے اور یہ جو ہے ہم نے کٹ جو دیا تھا اپنے بازو میں اس پیس کو بھی جو ہے اس کے برابر ہی کٹ دیں گے برابر اب ہم جو ہے اس پیس اور اپنے بازو کو جو ہے سٹچ کریں گے برابر سے رکھتے ہوئے ہمیں دیان رکھنا ہے کہ یہ برابر ہو ایک پیر کی سلائے لگائیں گے یہاں پہ جب ہم لاسٹ میں پہنچیں گے وہاں پہ جو ہے ہمیں تھوڑا سا جو ہے کونی سے نہیں آپ چاہے تو کونی سے بھی لے سکتے کونی والی سلائے بھی لگا سکتے یہاں پہ میں جو ہے تھوڑا بوکس والی سلائے لگا رہی ہوں دو ٹانکیں دیکھیں نیچے کی طرف موڑ رہی ہوں اسی طرح سے ہم نیچے کی طرف بھی سلائے لگا دیں گے یہاں ہماری سلائے لگ گئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے یہ ہے دیکھئے کس طرح سے بوکس بنایا ہے اب ہم جو ہے اس بوکس میں جو ہے کٹس لگائیں گے دو کٹ ایک ایک کونے سے اس طرح سے ایک ایک کونے سے اور دوسرا دوسرے کونے سے اس سے یہ فنشنگ کے ساتھ ٹرن ہوگا اب ہم جو ہے اس پیس کو جو ہے ٹرن کریں گے اُلٹی والی سائیڈ کی طرف پائپنگ کے کونوں کو جو ہے نکالیں گے دیکھئے پیس کو جو ہے میں نے ٹرن کیا ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے اب ہم جو ہے اس پہ جو ہے کناری والی سلائے لگا دیں گے پورے پیس پہ پائپنگ سے شروع کرتے ہوئے ہم جو ہے اوپر کی طرف آئیں گے ایک سائیڈ سے ہو گیا ہے اب ہم جو ہے اپنے لوپ والی سائیڈ سے بھی اس کو جو ہے کناری والی سلائے لگا دیں گے اس طرح سے یہ دیکھی سلائے جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم جو ہے اس کو اُلٹی والی طرف سے رکھیں گے اور یہاں پہ میں نے جو ہے اس پیس پہ جو ہے اس کا جو ہے ایکسٹر کپڑا لیا تھا میں نے اس کو جو ہے میں نے پریس سے فولڈ کیا ہے اور اس پہ جو ہے ہم ترپائی کریں گے ترپائی سے جو ہے نہیں زیادہ دیکھے گا اور اچھی بھی رہے گی اس میں ترپائی میں نے جو ہے ترپائی کمپلیٹ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے سے نہیں دکھ رہا ہے اب ہم جو ہے اس میں فٹنگ کی سلائے لگا دیں گے فٹنگ کی سلائے کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کا فائنل لوپ کچھ اس طرح سے آئے گا اب ہم جو ہے لوپ کے برابر اس میں جو ہے نشان لگائیں گے جہاں پہ ہم بٹن لگائیں گے اس طرح سے بٹن لگانے کے بعد میں آپ کو اس کا فائنل لوپ دکھاتی ہوں اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا اور برابر میں جو بیل آئیکن ہے وہ دبانا نہ بولیے گا تاکہ آپ کو میرے لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹفیکیشن ملتی رہیں تو چلیے اللہ حافظ